وَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِ فِي هَا زِسَاءَتِ وَفِي قُلْ لِسَاءَ وَلِيٍّ وَحَافِظٍ وَقَائِدٍ وَنَاصِرٍ وَدْلِيلٍ وَأَيْنَا حَتَّاتُ اسْكِنُهُ اَرْزَكَ تَوَا مَتُمَتْتِ اَهُو فِي هَا طَوِيلًا یاربہ محمد وعال محمد صلح علی محمد وعال محمد وعجل فرجاء عال محمد میرا رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علی مسلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین دے رحمت بنا منان اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنان اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوامن علیہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نغرین جنت دے سرداری عطا کرنان اللہ اے شہنشامہ دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہ ہمہ دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرما منہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرما منہ اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرما منہ اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرما منہ اللہ یا سریع الرضا ہے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عظمت دوازتہی امام زمند ظہور اجتاجین فرما بیٹھا ہے بوٹ لہا ہے جیتی لہا دے ماشاء الہی اپنی عزت اور عظمت دوازتہی اصحاب گنہگارہ نو موت تو پہلے بارمی سرکار دی زیارت نسل فرما میرا مالک اس جشن فاسنو میلاد پاک دی محفل و مجلسنو ظہور امام علیہ السلام تاجیل نہ سبب دہرا الہی عزت محمد تقیل جواد علیہ السلام دے صدقے عزت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے صدقے بھائی زی شاند عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما میرا مالک زکر پاک دے صواب اس خاندان دے جملہ مرہمین دے نام امالج درج فرما ملاد جشن جتنے دیمارہ شفاہ تا فرما بے اولادن اس احل اولادتا فرما مکروزان دے کرز ادا فرما میں گناہگار سمیت جو جو سکھ دیں بروزہ مظلوم کربلہ دیں زیادتا نصیف فرما چودان دے سلام نصیف فرما الہی اس ملاد پاک دے صدقے محفل دے صدقے جشن پاک دے صدقے سادق قبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما مریہ حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجات بہران دہوئے حد حساب گناہ گاران دہوئے یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ السلام صلوات با آوازِ بلانصارِ سبان پر اللہم محمد امار جزاک اللہ تُرائے دے بہترین جروس تک صلوات خاندانِ سیداتِ تلاوت فرمالو اللہم مریضا دی شفاوست بھی صلوات خاندانِ سیداتِ اللہم محمد بسم اللہ بروزِ ماشر انسان دے نامِ عمالج رسول اللہ فرمین دیں جڑی چیز سارے ہیں تو وزنی تلسی توجہ ہے جڑی چیز مومن دے نامِ عمالج میزان تے رکھی جاسے جس چیز نمازاں روزِ حاج زکاة صدقہ و خیرات جس چیز ساری چیزان شامل ہو سن لیکن نظور فرمین دیں جڑی سارے ہیں تو بھاری لاسی امہ محمد پڑیوی صلوات دوزن ہو سی اللہم محمد پڑیوی صلوات خاندانے سید آتے بہت اللہم محمد پڑیوی صلوات خاندانے سید آتے بہت امہ محمد پڑیوی صلوات خاندانے سید آتے بہت الحمدللہ وحر بالعالمین وَلَا عَاقِبَتُ لِمُتَّقِيمُ وَالْجَنَّةُ لِمُمَنِينَ وَالْنَارُ لِلْكَافِرِينَ وَسَلَاوَاوْتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سَيَّدِ امبیاء والمرسلین برعظمت مصطفی وصلوات وَبْسِيَهِ وَعَوْذِيرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ علمِ الْغَلِينَ وَالْلَا خِرِينَ بُلَنْدِ سَلْوَا وَالْلَا خِرِينَ وَالْلَا خِرِينَ وَالْلَا خِرِينَ وَالْلَا خِرِينَ وَالْلَا خِرِينَ موجودن ایک سلسلہ جشن پاک دا جاریوس ہاری راستی میں تا انویں رجوع چوک پہ آکے زیشان بیران فون کی تا مقاکی میں آپ پہ ہی گزارہ کر لو تو اسی مسائبی لوگاں تو نہ فرمایے نہیں جی تُسھے دعا کر دینا چلو نعزت بکشی تو میں حاضر ہو گیا پھر بھائی جان تو اس حوالے بیجوات انٹرنیشنل زاکرین باشاد جشنہ دے والے ہیں تو ساڑی دعا انہاں دے نالے مالک انہاں سلامت رکھے اے بخت انہاں نصیب ہوئے مالک انہاں دی نسلہ چھے بخت رکھے تمہیں اجازت ہے میں چند میٹ جناب دلیں رجب دا مہینہ بڑی آئیست اللہ مہینہ آپ اندازہ کرو بھی اس مہینے دی عظمت کے آؤسی مہینہ ہکے تھے اللہ ترے علی نازل کیتے تھوڑا گل سو تلوت فاج آسی ورنہ گلارہ تک کنا رہی ہے مہربانی رہی ہے مہینہ ہکے اللہ نے ترے علی نازل کیتے میں تاریخ گندا ساں تجھے اپنی معرفت اظہار کردے ہوئے پہلا علی نو رجب نو آئے پوری تو جو چاہنا پہلا علی نو رجب نو آئے دوسرا علی دس رجب نو آئے تیسرا علی جوف کابچ تیرا رجب نو آئے اتنا زبان بول دیا میں بادشاہ مند ذکریں اس ویڈے ویڈ جدو بھی نزول ہویا جدو بھی کسے معصوم آن دی جھولی ویڈ معصوم آیا تو کائنات نے خیرات منگی صرف فرشہ لیا نہیں منگی آرش تو بھی شائل بن کے اندر ہے بولو مولعی علیہ السلام اللہ علیہ السلام اپنا توصل قائم کرنا بادشاہ علیہ السلام Андحاء یاں تک ایک جملہ لیے نہ چھونے بادشاہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اپنا توصل compulsل اپنا رابطہ قائم کرو بادشاہ توں منگو اپنے گلے وے جوانوں مولا علیہ السغر دی غلامی دا پٹھا پاؤ میں آپ نہیں پہ آدھا میں آپ نہیں پہ آدھا اے بات آقا امام حسین علیہ السلام نے کیتی ہے تجڑی میں تھوڑ تک پہنچا کے جا ایک عالم دین نے کتاب لکھی کر بلاتے جناب علیہ السغر دا تذکرہ نہ کیتا کتاب جا لکھ رہے عالم دین علیل ہو گئے پوتران بولا کیا دن میرات امب کھاونت دل لے بزار چپتہ کرو موسم تا کوئی نہیں ہو سکتا کسی دکاندار کو مل جاوے بیٹے بزار ٹر گئے ایک بیٹا واپس اطلاع دیتی بابہ تلاش کر رہے ہیں لیکن اتواری مرزی دا فروڑ جیڑا امبے بات بڑی بڑی بلند بات ہے بیٹا بار چلا گیا دروازے بندے نے عالم دین آدھائے پہ میں ویکھے کچھ نورانی چہرے آنے نور میرے کمرے چھداخل ہوئے ایک نور بلندے دویاں دے سرانتے ٹوکریاں تو وجاہت ہوئے کہ میں گھبرا گیاں دیڑے علیہ ابنہ دیزمت ہوئے کھنا آدھائے میں گھبرا گیا بندہ خدا اپنا تعرف تک کروا پوری توجہ تُسے کون ہو فرمایا پہچان میں تیرا امام حسین ابن علی نہیں تُسے خوش نہیں ہوئے ایو تک اللہ نہ ہاں کر رہا لی مولا نے فرمایا میں تیرا امام حسین ابن علی جملہ میں گیا اکنا چاننا مولا میں گناہ گار دے ویڑے ویجتے حسین ابن علی آدھائے جتنی علالت آئی میں اٹھیاں جو مولا دے قدم بوسی کراں جو مولا صاحب اس ملہ تے سرانتے ٹوکریاں کہیاں فرمایا جنت چوتے رے وستے علی اصغر نے عام بھیجے ہاتھنا زبان بولے پتہ لگے علی ابن ابی طالب دے ممودہ طالب اٹھے اور مولا امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں علی اصغر دا پیغام بھی لے لے علی اصغر آخرے کیا چھوٹا سمجھ کے میرا تذکرہ نہیں کیتا امام حسین علیہ السلام فرمایا اپنی کتاب اچھ لکھتے دنیا نو دس کہ میرے علی اصغر بنال اپنا توسل قائم کرن علی اصغر تم منگین اگر حد عظمت باب الحوائی دین حسین ابن علی فرما دین عالم دین کتاب اچھ لکھ جیڑیاں گلہ اسی ٹور کے اس دی بارگاہ چھو منوینے آنا اوہ علی اصغر بھی لیٹ کے منوانے منگل ہو منگل ہو باب الحوائی دی مجلس اور اس تو بڑا جمل آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رونو تھوڑا جھکا لینا رونو جھکا لینا پھر میں جملہ بھیجڑ لگا آقا امام حسین علیہ السلام فرمایا عالم دین لے کتاب اچھ مشکلات دیاں اوہ گٹھیں جیڑیاں اسی نہیں کھول سکتے نا اوہ علی اصغر اپنیاں نکیاں نکیاں انگلیاں نال کھول لینا مالک تو انہیویڑ ہے باب رکھتا تو حضرت علی اصغر علیہ السلام زہور تو اے علی آیا ویڑے حسین ابن علی دوسرے علی دس رجب ایک سو پچانویں ہجری موسیٰ خازم دی حویلی توڑا جشنالہ محول بناو کوئی بیرانوں کو تونسٹ کر کے دیماؤ پوری توجہ سردی بھی ہے ایسا لے بندے لکارا رکھ بیٹھن پیٹی ہیں جھوٹوں اللہ مرمی لہا دیتا اللہ توڑی زندگی دراز پر پاک موسیٰ قاظم علیہ السلام دی حویلی دو علیہ دا تذکرہ میں کرسا باش امیر المومنین دا مکمل جشن جس طرح جشن دا ٹائٹل دے میرے بھائی پرسے میں توڑا مولا محمد تقی علیہ السلام دی فضائل تے عظمت تے عامہ سورہ کوئی نہیں دے لے باش امیر محمد تقی علیہ السلام موسیٰ قاظم دا بیڑا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی حویلی دس رجب پوری توجہ دس رجب حکس سو پچانویں ہجری بڑا عظیم جملہ ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی جھولی ویج او بیٹا آئے جس انہوں متقی بھی تکی آکھ دینا اگر اللہ کیمت یہ نعر لے جانا مہربانی زشان مل کے نعرہ حیدری جس انہوں متقی بھی تکی آکھ دینا یاد رکھنا اور جہ دوں سین سیدہ حقیمہ بنت موسیٰ قاظم پھپی امام محمد تقی علیہ السلام آج مولد دا دن ہے آج دن جڑا گزرے دس رجب مولد زہور دا دن ہے تو یہ جوان تھوڑا جہا کوئی دو چار جملے نال لے جاوے تو جناب حقیمہ بنت موسیٰ قاظم سلام اللہ علیہ نے اپنے حتھا کے چایا اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سلام دا قدم جو میں حجرے دے اندر آیا تجھے تاریخ دا بڑا ایک خمصورت جملہ ہے کہ سین حقیمہ قاتون نے ایک چراغ روشن کر دیتا اور بظاہر کوئی اثار نہیں ہے نظہور دے تو جو میں فجر دا وقت قریب ہون لگا تو چراغ بج گیا اور نور امامت نے چمک ماری امامت نے چمک ماری علی ابن جملہ بڑا عظیم باقنا چانا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ہاتھ وڈھائے محمد تقی علیہ السلام پھوپی دے حتھا تو پرواز کر کے محمد تقی علیہ السلام محمد پرواز کر کے علی دے حتھا تے آیا رضا نو تیرہ رجم کاب دا منظر یاد آیا پھوپی مرضی ہے بسم اللہ اتھے آمانالی دا نام علی ہے اتھے محمد دے حتھا تے علی اتھے بھی علی دے حتھا تے محمد دا ہے ہون معاملہ ہی نام دا نام رکھو مولود دا تو والی خورسان نے توڑا توسل ہے چونکہ بادشاہ نال بڑا بادشاہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تو سارے تذکرے بس ہدیہ کرنا چاہنا تو بادشاہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے آسمان علیہ پاس سے ویکھیا کہ فرمایا اس در نام محمد ایک ہے اسم ایک ہے لقب محمد اسم لقب مصطفیٰ علی اسم لقب مرتضی اسم حسن لقب مجتبہ اسم حسین لقب سید شہدہ اسم علی لقب سید ساجدی مان کی تکر یارے سونے اسم محمد لقب باقر اسم جعفر لقب سادق اور سادق پتہ نہیں ماں منو کیوں آدیاں چونکہ بنو امیاد زلیل و رسواو کے مردے پہ یان تے بنو عباس اجی اقتدار چار یان دوہاں گھرہاں اپنے اپنے مولوی رکھی ہو یان بنو امیاد آلیاں ہی تے بنو عباس آلیوی ممبرہ تے چڑھ جان دیاں بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس تو سی جھوٹھے اس وقت صرف قلید شیعہ انجڑ چوکچ کھلو کے آدیاں سادہ جعفر صادق ہے ناز گیتا کرو اپنے حادیاتیں سجاد بلند کر کے مہربانی دلا مہربانی کیا چاہتا لقب صادق اسم جعفر لقب نام اسم موسیٰ لقب قازم دو موسیٰ گزرین تاریخ ہے ایک موسیٰ بنی اسرائیل ایک موسیٰ آل محمد بنی اسرائیل آل نبی آل محمد آل امام بنی اسرائیل آل بھی حجت خدا آل محمد آل بھی حجت خدا بنی اسرائیل آل بھی معصوم آل محمد آل موسیٰ بھی معصوم بنی اسرائیل دا جڑا موسیٰ نبی آل محمد موسیٰ امام جملہ پڑھا گر میں قازم دا مانا سمجھا لیا قرآن آدھے جیڑا موسیٰ آل محمد دا موسیٰ اور جیڑا موسیٰ بنی اسرائیل دا ہے بنی اسرائیل دے موسیٰ نو قرآن چلا کے غزبان غزبناک ہونے والا موسیٰ تو جیڑا آل محمد ہے وہ ہے موسیٰ ایک قاظم غصے کو پی جانے والا غزبان نال غصہ مالک تو اٹھے زندگی درات پر بسم اللہ بھائی جائے مالک زندگی درات پر اسم موسیٰ لقاب قاظم ایجد امام محمد تقیی علیہ السلام علی نقیی علیہ السلام اکثر ساڑے کو جوان ایسر میں بارہ امام گنن دیا گنن دیا اتحاق رولج پہ جانے بچیاں اکثر اسی بیک لیا ہے ممبر پاک تبھی تذکرہ بہت کم ہوندہ ہے بادشاہ والا سر جیویں جیویں ڈیوٹی ہونے جیویں ایام ہونے تو بادشاہ دہ دینے تو میں اوڈیوٹی کر دینا مولا متقیان دی مکمل ڈیوٹی میرا ویڈ کر سے تو ذر نال لے جانا کہ امام کے ڈیزد اجھے تعرف امام ایچ میں کھل ہوتا اس نے بعد پانچ سات منٹ اور اور میری ذائمت تمام ہو جاسی امام موسیٰ اسم لقاب قاظم اسم علی لقاب رضا اسم محمد لقاب تقیی اور اس امام دے جیڑا بیٹا ہے پوری توجہ چاہنا اسم علی لقاب نقی نقی باشاہ دبی ظہور گزرے ہے نا تو جمل آکھ دے میں اس امام تھے ویدہ کتنا توسل تھے پیارے تو ہلا امام نال نقی کے سنو آتے ہیں جدہ جہری کسے جہری چون غیر ضروری چیزیں کٹ کے شفاف کر کے پیش کر دے تو اس بے عیب گوھر مونکی آنکھ دے سار اٹھاؤ جیڑ سن سکتے ہو بڑی بہر اس بے عیب گوھر نو نقید ایک ہور مانا کریے ایک ہور مانا شڑاوی نقید میرے بھائی میوہ جان دو نا میوہ جس میوے ویچ بی نہ ہوئے اسنو نقی آگا جس میوے ویچ بی نہ ہوئے اسنو نقی آگا اور اس امام محمد تقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھے امام علی بن موسیٰ رضا نے آئی دس رجب جلی گزری ہے نام رکھے محمد لقب تقی نام اتھے نہیں رکھے آگے اٹھو رکھے آگے نامان دی بڑی پرابلم ہوندی یہ ویسے معصومین فرمیندن علیہ السلام کہ جدو بیٹا پیدا ہو جاوے یا بیٹی پیدا ہو جاوے تو باپ تے واجبے بیو تے واجبے کہ سات دنا دے اندر او اولادہ نام رکھے تو معصوم فرمارن بلکہ باپ انو چاہیدہ ہے کہ نام دی شکلش اولاد مو بہترین توفہ دے وے بھئی ملاد دی مجلس ہے نا سونا بیدار ہو جاؤ ملاد نام فرمائے کہ نام دی شکلش بیترین توفہ اولاد انو دے وے بھئی نا دسیں این عقیدہ نا دسنا فاویسے کوئی نہ ہو بیٹھے مجلسے بھائی مرید اببار اولاد نو والدین نام دی شکلش بیترین ہے معصوم فرمارن باپ تے واجبے سات دیاں دے اندر نام رکھے بیترین توفہ دے وے نام اتنا خوبصورت ہووے بیترین توفہ جس سے جس کوئی نقص نہ ہووے بچہ کالنو پلے بڑے جوان ہووے نام دس دیاں فخر محسوس ہووے بھائی والدین اچھا نہ رکھے ہونو بندے نا ہیوں رکھ دیں جیڑا چھے مہینے نا دادینو یاد ہووے تے نا دادینو یاد ہووے بولو عجیب عجیب نا پتہ نہیں کیسے کیسے نا آگئے وہ اکثر بھائی نہیں دا باز ان جو اندھے لوگ پھون کر دین دیں جی اللہ بیٹا دیتا ہے جی تو کوئی نا دس دو اچھا بھائی اے نا رکھ لے نہیں جی یہ تک گئے ہے اچھا بھائی اے نا رکھ لے نہیں جی یہ بھی اگ گئے ہے اچھا مر ان کی کرنا چاہیے دے اگر وہ کہتے ہیں جی کوئی ہو جی نا دس دو جیڑا پہلے ہووے ہی نہیں ان بھائی ایک چھلے کیا بھی یہ جیڑا ہووے ہی نہیں جیڑا ہے ہی نہیں تو ہے ہی نہیں تو میں اس تک علمی حل کر دے اور جیڑا بندہ فون کر دا ہے جی کوئی نا دس دو میں آکے آج اے بیٹی ہے تو اس دا نام فاطمہ تو وڈا نا کوئی نہیں جی جی بیٹا ہے تو دو ہی وڈے نائم رکھے ابو طالب بن ایک محمد اے دعا لیے اے حد کسی نہ موتاد ناوے میرے بادشاد اور صدقہ سجاد بلند کر کے نارے حیدری ہاں 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 تو ان سبحان اللہ جی اے حد کسی نہ موتاد ناوے دو ہی وڈے نائن کائنات ہے ایک محمد اے اے قلیے اتنے خوبصورت ناوے حقیقت آکھ لے قدی تسبیح ایک پڑھ کے بیکھنا اسم محمد روح دی غزات اے ناوے اسم ہی ہے نا زندگی دا سکون اتمنان قلب اور تارید وڈی دولت بھی سکون قلب ہے کوئی وڈی دولت نہیں نا کار نا رکبہ نا جاداد کوئی شد دولت نہیں جو دولت ہے وہ اس سکون قلب تو اٹھا دل مطمئن ہے یا نہیں بولو سکون قلب سکون قلب بستے بندہ نام دی تسبیح کرے نا محمد 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 تُسی غور کرنا اپنی طبیعت تیر جڑے کچھ رعانیتنا تعلق رکھ دے ہو دیکھیں اثرات بھی کہنام محمد 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 علی علی اثر ہویا یا کوئی نہ پاکہ دی جاتھ بیٹھو سچی گلدہ سے اثر ہویا یا کوئی نہ کتنی طاقت ہے علی 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 اے تہیٹا وڈہ نہ آئیں فقیر جو ہم تو علی علی کر کے کل اندر بنے بولو یا علی علی کر کے لوگ بھی لائیت دیوست دک جیتے جا کے پہنچے جیتے ہیں جنیہوے کھیتا پگا ڈھے پہن دیا یہ دو ہی نام وڈہن تے رکھے پو طالبنن ارشان تے اس نے رکھے چکلا تبدیل کہا ہاں ملکِ حیدری ارشادِ رحمان نے رکھے فرشادِ حضرتِ عمران نے رکھے دشان بھئی ساڑھے معاشرے میں جو بھی ہکل کی تھی میں کہ ساڑھے معاشرے میں چھوندہ ہے کہ انسان بچے دو نہ رکھتا ہے بچے تو بڑے ہوندہ ہے نہ ہی دے جا رہے ہوندہ ہے تو بچہ ہی دے جا رہے ہوندہ ہے بولو مسئلہ بھی پرسنیلٹی نال میل ہی نہیں کھا رہے ہاں میں اسے دو تین مثالیں دے دینا میں دو مثالیں دے دینا مسئلہ کسی نال اتفاقی نال جاوے تو محسوس نہ کرے میں ایک مثال پیش کر لے مسئلہ جس انہوں بولن دی کک تمیز نوسینا اس دناؤس اخلاق اس دناؤس اخلاق جن تھوڑا دس دوسی اس دناؤ نور جن دا قادنک کو اس دناؤ عظیم جن دا ڈھیر کود مرین دوسی اس دناؤ صدیق اے ہاتھ کی سطا میں اتاد رہو ہے سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری بھائیو ہوندہ ہے یا جی نہیں ہوندہ میرے بھی رہو ہوندہ نا جی ہے تو توہٹے ساٹے معاشرے چاہے ہوندہ ہے کہ نام پرسنیل بندہ کود مرین دا ہوتا ہوسی دناؤ صدیق توجہ کچھ بھی تو نام میل نہیں کھا رہے متضاد ہوسی پوری توجہ تو ساٹے معاشرے میں ایسا ویکھین بھائی بچہ پتلا بھی ہوسی دناؤ اس دا موٹا موٹا ہوسی ہے یا کوئی نا ساڑے لالی ہیں میرے دوست رہے ہیں بچپن پڑھ دا رہے ہیں مات چیئے ہوسی او دا نام موٹا ہوسی اجھے بھی ان موٹا دیں تا ہے یا پتلا کالے دا نام بگو ہے یا کوئی نا یار میں توڑے موٹا ٹھیک ہے پڑھ دا بے ہاں اے اللہ دے جہانے چھک او ستا رازہی تا چودہ دا وہڑہی وہاں دے جے میں محمودہ اے محمدے میں آلہ تو علیہ میں فاطر سماواتا تو فاطمہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاں 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 ہوندے یا نہیں ہوندے بھائی جیسا اسم ویسا ہی کردار وہڑے محمد و آل محمد علیہ السلام جے نام اس محمد رکھے ہے تے تعریف دی حد کر چھوڑے خوش ہو یار نبی پاک دا تذکر ہے حسنین دے نانا دا تذکر ہے تے جے نام علی ہے تو بلندیاں دی حد کر کے اے بلند علی جڑے کسے مقام تو جھکے ہی نہیں کسے طاقت سامنے نہیں جھکے تو اسے امام محمد تقیی علیہ السلام بیک لو چھے سال دی عمر حیاتِ طیبہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام خورسان پردہ کیتا پوری توجہ اور امام محمد تقیی بھی علیہ اپنے دور امام محمد تقیی علیہ السلام صرف چھے سال دی عمر جنہ اٹھارہ ہزار آلمین دی امام محمد دا کنٹرول یارہ مولا دا دہانا گزرے ہیں تو ان پتونا چاہیے دا جوانوں اٹھارہ ہزار آلمین دی امام محمد دا کنٹرول چھے سال دا امام نے اپنے ہاتھ تجھ کیا دس سر نو دراصل آج نا یزید تک نہیں پہن دی خدا دی اس تلانت ہوئے ہزار بار وہ کیوں نہیں پہن دی ماتمیاں دی نا لانت جھال جھال کے ایڈا سارا لگ دا ہے یزید آئے آئے سائیاں دیکھ جی کہیں دستہ ہی نہیں ملوینج کر لئے نہیں یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کربلا جس نے رون دیا ہیں جے کہ تک ہی نہیں پہن دی ہر کوئی بندہ ایسا ہے انہیں جہاں محمد الرسول اللہ کلمہ پڑے اور یزید تلانت رکھ کرے لیکن اگر اس دے اقتدار جاؤ نا اقتدار اس کی کیسا ظالم حکمران ہے جس دے جس دے مقام تے کھلوکے سید ساجدین نے دربار چنہ کھڑے کرتے اپنے خطبات دے اندر شہدادی خطبہ کھڑے تفصیل تے پڑھو تے عاشق ہو جاؤ تے محمد سجاد علیہ السلام دے پورے برعظم تے حکومت اپنے خطبہ کھڑے حکمران ہے جس دی تقریباً تقریباً ایک تو ڈیٹھ برعظم تے حکومت آئی حارو رشید دو شادییں اس کی تیا مولا محمد تقیل اسلام تے آخر جملہ کنا چانا اس دو شادییں کی تیا جلدینا الگھنٹری تاریخ سمجھا دے ماں ایک شادی ارب اچ کی تی ایک حارو رشید شادی اجام اچ کی تی اربالی چووی بیٹا اجامالی چووی بیٹا اربالے بچے دنائز حادی رکھیا اجامالے بیٹے دنائز مامون رکھیا دو ماں پترنال ماما بکھریاں بکھریاں پیو حارو رشید آنے پیو پیار کردا اس حکومت بندی ارب دیتا ہادی نو اربالی بیوی چوائی اجام دیتا مامون نو اجامالی بیوی بی چوائی تو حکومت ہوگی دو حصے ڈیوائیڈ پوری توجہ آپ مر گیا دو ماں پھراماں دی آپنا شای بندی نہیں زشان بھئی ایسا جملہ آکھاں جشنی تھائی پورا ہو جاوے باقی سارا جشن دے راتر جتنا جاسی اس نے اضافے سنسو دو ماں پھراماں دی ہادی تے مامون دی آپ سے جبندی نہیں ہر پھراماں تا حسین تے عباس نہیں نہ ہوگا دل کھول کے دل کھول کے بولنا جھولیاں بھر کے لے جاڑا ہر پھراماں ہر پھراماں میں آدم آل محمد دنیا کوج نہ سکیا اور رشتہ نال بھرطندے طریقے اسے کھلیں دے کوئی درس نہ لیا دنیا آل محمد ہر بھراماں حسین تے عباس تے نہیں ہوندہ ایک اور لاحظات کھا جی تھکنا نہیں دوسرہ نیازہ حسین ایک اور لاحظات کھا ہر بھراماں حسین تے عباس بھی نہیں ہوندہ ہر بھراماں سجادتے اکبر بھی نہیں ہوندہ ہائے 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 دارائن کھلوان کر دے تو میرے بھائیوں زین اچھ رکھنا مامون نو اجم مل گیا مامون نے پھر جنگ کی تھی بھراہ دی نے اس قتل کروا دی تا پھر اجم بھی اس کو لا گیا عرب بھی اس کو لا گیا کیپیٹل اس نے بغداد نو بنا لیا بغداد دے پھر بہت بڑی بغاوت ہوئی پھر بہت بڑی بغاوت جڑی ہوئی اس مقام تے خورسان دے اندر جس سے شیعہ نیا کیا کہ ممبر جیسے لیوارے سے امام رضا ہے اس سے وجہ تو ولی عیدی دا بہانہ بنا کے مامون نے مدینہ رضا باشا نو بلایا آو جناب بشباللہ امام علیہ السلام نو بلایا اور پھر اپنی انسائشتان دنال پھر امام نو ظاہر دیتی گئی اور پھر اگلی بار کیونکہ امام رضا علیہ السلام دا خون اس نے موت ہی آئی مولا محمد تقی علیہ السلام جبلہ پڑھنا ہے تاکہ توڑے ذہن چاہ دے جدو امام محمد تقی علیہ السلام بغداد آئے اس لکھ دا نو سال دی حیات تیب آئی تے پورے اٹھارہ ہزار آلمین دا کنٹرول نو سال دا امام دے ہتھے چاہیں امام بزارج کھلوتے ہیں پھور بھی بچے کھلوتے ہیں مامون دی سواری آئی نال شان شہانہ انداز گھوڑے ہاتھی نال اے آپ اماری وے سوار ایک بندے سدابلن کی تیب بادشاہ آرہی ہے رستہ خالی کر دیتا جا سارے نس گئے سارے نس گئے امام محمد تقی علیہ السلام کھلوتے ہیں اے میں بات آن کی تیائی کہ بنو عباس دے اندر استوڑی سلطنت کی صحیح دن آئی بنو عمیہ جو میں یزید آئی بنو عباس ظلم دے لے آزنا بنو عباس جو متوکل ساری انتوکلی آئی لیکن بھائیو ذہنی چرکڑا جدو امام کھلوتے رہے تو معمون آدم ہیں ہماری جو وے کرے ہیں ابھی سارے نس گئے یہ بچہ نہیں نسیا تو یہ عام بچہ نہیں بڑے لوگ انسان تک تیور وے کئی اندازہ کر لیں دیان بھی یہ کیسے مزائزہ مالے کے اور قیمتی لوگان دی وہ لوگ قدر کر دیان پوری توجہ جو وے کر دیان بچہ نسیا نہیں ہماری روکو ہماری روکی سواری تولتا امام نے قریب سلام میرا سلام نام کیے فرمایا علی نہیں پہنچے میں ناں تک کتنی بات کیتی ہے آقا امام حسین علیہ السلام نجدو مولا پہلا بیٹا اتا قیتا تو لوگاں پچھے ساری مولود دی بات ہو رہی ہے پوری تشبیہات اس مولود آ کرے لوگاں پچھے ناں کے رکھیا نے حسین علیہ السلام فرمایا علی اللہ پھر ایک بیٹا تا قیتا مدینہ علیہ پچھے جی ناں کے رکھیا نے فرمایا علی ناں رجب اللہ پھر بیٹا تا قیتا ناں کے رکھیا نے حسین باشا فرمایا علی اونا کہ جی پہلا بھی علی دوسرا بھی علی تیسرا بھی علی ارہ بیچنا ارہ ممالک امام سجاد علیہ السلام ناں علی اکبر آ دے اکبر مانا بڑا علی بڑا علی علی اوسر جناب علی اکبر نوا دے درمیان علی علی اسغر باب الحوائد حضرت علی اسغر علیہ السلام بندیاں کہ جی سارے پترہ دنہ علی بات شاہ فرمایا گال سون میرے باپے دی ولایہ دی بڑی دشمنی ہے اللہ ہزار پترہ دے وے تا سارے اندھا ناالی رکھ آہا جیو شاہ اللہ جھولی بھر کے جاؤ بات شاہدہ ساتھ آہا جیو حیدری با میں تو رضا میں تمام کر دیتی لیس جی تو بات شاہدی بار کا جاسی چلو میں گلنگار دا بھی نام ہو جاسی پوری توجہ امام علیہ السلام سارے نس گئن محمد تقیی علیہ السلام نو سال دی حیاتی بغداد دا بزار تسی نہیں نسے سرکار ایٹی ویٹی گل کی تھی انہوں بھی کہا گلنہ دے اندر امام علیہ السلام نے اس نو بے نکام کی میں کیتا ہے جیو اپنے آپ تو چھپے ہو جائی امام فرمایا جیو نس گئن اوہ تیرے مجرے محسن میں نہیں نسے ہو سکتے تُو میرا مجرم ہوئے علیدہ خون بول رہا ہے جیو جیو شالہ جھولی یا بھر کے جاؤ کیا بات ہے میرے وطن دی کیا بات ہے میری مٹی دی مولا کن سلامت رکھے فرمایا دوسری بات ہے کہ میرے کھلومن نال تاریخ دی بات ہے میرے کھلومن نال تیرا راہ بند نہیں پیاندہ میں جتنی جہاں تے کھلوتا رستہ کشاد ہے تو گزر تیری ہماری اس سے جلال نہ لی مہم بات ہے اور وہ گھبرائی جا رہے جس دی پورے پر ریاض ہم تے حکومت ہے جس دی اشارہ نہ اللہ شاہد ہے ڈھیر لگ جان دے وہ سو نو سالہ امام فرما رہے ان تیسری بات ہے کہ میں اس مقام تے کھلوتا میں تیرے بہت بڑی بات ہے سمجھو تا پھر لطفے امام فرمایا میں تا سمجھ دا میں تیرے تو سلامتی دی امید رکھنا میں نہیں سمجھ دا کہ تو کسے معصوم تے ظلم کریں کیا ہو تا نہیں گیا کسے معصوم لپنے ہاتھ رنگین تا نہیں کر آئے 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 جیسے دے روبری گھبرا کے گھبرا کے علی بن موسیٰ رضا بیٹا گھبرا کے ہماری تے چڑھیا درباری جو ملاقات کرسا شکار تگی بعض دورات پرندہ جس طرح تیتر بٹیر انہوں نے اس دنال دا اربج پرندہ دورات اڑی ہے اس نے پچھے سنے باز چھوڑے باز بدلہ جگائب ہو گئے تھوڑی دیر دے باز جدہ واپس آیا ہے پوری توجہ تو باز دی چنجچ ایک مچھلی آئی چھوٹی جی مچھلی حیران ہوئے بھئی چھوڑیا ہوا جی لے کے مچھلی آئے دور قریب کوئی دریا سمندر بھی نہیں تو مچھلی کی تو آگئی حیران ہو گیا بھئی چھوڑیا کیا میرے اجائب گھارے اس مچھلی رکھ دیتا جاوے اور تلے لکھ دیتا جاوے کہ جو دو معمون دبا سکارت گیا تو پانی تنی گیا ہوا وچو زندہ مچھلی سکار کر کے لے سمجھ آنی رہی بھئی آئی کی تو واپس آیا اماری بہت بڑا جملہ اور آخری جملہ ختم میرا بیان جب کے شروع نہیں ہویا امام محمد تقی علیہ السلام پھر کھلو تے بچے بھی کھلو تے اعلان ہویا ہوشیار باشا سلامت آرین سارے نس گئے بچے نس گئے معمون آدم ہیں حیران ہو گیا سارے نس گئے تیرزاد اللخت جگر محمد تقی ہنک اللہ نہیں کھلو تا نالک بکری دا بچے جندے سیر تنب کے زمین تیرا کیا دن کار اللہ نو سجدہ جندے گرز دی بات ہوئے نال لے کے جاوے کار اللہ نو سجدہ اماری روک دے ہو اماری روک دے ہو میں ملاقات کرنا چاہنا محمد تقی علیہ السلام دی اماری تلتا جب نہ رسول میرا سلام میرا بھی سلام کیا کر رہے ہو اس جانور دنال فرمایا جانور انو کوشش کر رہے ہیں سجدہ سکھاما جانور انو کوشش کر رہے ہیں کہ سجدہ سکھاما جانور انو سجدہ سکھاؤ تُسے خود نماز پڑھ دے ہو محمد تقی علیہ السلام فرمایا نماز نماز نہ پڑھ سی تا کون پڑھ سی اہا اے حد کی سیدہ موساد نہ ہوئے اگلا جملہ سننا مامون پہ آدھے تو آٹے تھے تا نماز واجب بھی نہیں اتھے بولو تا میں دعا کر کے جاما امام محمد تقی علیہ السلام فرمایا جدو پتہ لگ جاوے نا کہ نماز واجب بھی تموڑ واجب بھی جدو شعور ہو جاوے کہ نماز واجب بھی تو وات نماز اچھا پھر تو انہا اپنے علم تا اتنا مانے تے میں توڑے امتحان لواں محمد تقی علیہ السلام فرمایا ان کو ران دی تا ضرور لے پوری توجہ جے بھی چنو مچھلی اپنی موٹھچ بند کر کے سامنے کر کے دے دسو میرے ہاتھچ کیا ہے چہرہ محمد تقی علیہ السلام تے جلال ہے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دن سمندرہ نوخل کیتا سمندرہ تے اللہ ہوا میں چلیں دے ہوا میں دے جے تو دھمر بند دن انہاں دھمرہ میں چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں ہوا دے پرواز کر کے بدلنچ پہنچویں دیاں پھر ظالم بادشاہ شکار سے ویندے باز شکار سے ویندے شکارتی بجائے انہاں چونجے چو مچھلیاں ویندیے باپے سا کے بادشاہ آل محمد امتحان اللہ علیہ و علی اللہ نارہ حیدری